نمشکار دوستو پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سائنس بائی سلود میں اور جو بچہ بھی نیا ہو وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور اپنے سہیوگیوں اور مطروں سہفاتیوں میں بھی جادہ سے زیادہ شیئر کریں جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں اور یہ جو بچو آج کی ویڈیو کے موسٹ ایمپورٹنٹ کیوشن ہے یہ انڈی اے کے ریسنٹ ایگزام کے کیوشن ہے جو آگامی آنے والے پولیس کے ایگزام میں ایچ ٹیٹ کے ایگزام میں یا انیا کسی کمپیٹیو ایگزام میں دستک دے سکتے ہیں آپ کے لیے تو چلیے بچو آج کی ویڈیو میں ہم سروات کرتے ہیں اس پرمپتہ پرماتما اور سرسوتی ماتا کے چرنوں میں متھا ٹیک کروڑا سروات لے کر تو آج کی ویڈیو کا ہمارا پہلا کیوشن ہے نیمن لکھت میں سے پرکاس کے پراتھمک رنگ کونسے ہیں کہ ہمارے پاس جو پرکاس کے پراتھمک رنگ مانے جاتے ہیں یعنی پرائمری کلر آف دا سن لائٹ یعنی ہمارے جو پرکاس ہمارا جو پرکاس ہے وہ کونسا ہے بچو ویسے ہم جو بات کرتے ہیں سویت پرکاس کی بات کر رہی ہیں جس پرکاس میں ہم دیکھ سکتے ہیں دریشے پٹل کے اندر جس کی خوز آئیزاک نیوٹن نے کی تھی تو اس کے اندر ہمارے پاس کونسا ہے نیلا لال اور ہرا تو یہ ہمارے پاس تین رنگ ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے تینوں کے تینوں پراتھمک رنگ کہے جاتے ہیں اور تینوں کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو ہمیں کونسا رنگ پرابت ہوتا ہے یہ سویت رنگ پرابت ہوتا ہے یا ہلکا نیلا سویت پرابت ہوتا ہے چلیے نیکسٹ کیوشن کہ پرکاس ورس کے سممند میں نیمن لکھت کتنوں پر ویچار کیجئے کہ پہلا پرسن ہمارا یہ ہے کہ اس سے جڑا ہوا کتھن یہ دیا گیا ہے کہ پرکاس ورس اتی درگ دوریاں ماپنے کا ماترک ہے یہ بات ستے ہے بچو پرکاس ورس اتی درگ کال انترال ماپنے کا ماترک ہے یعنی اتی درگ کال انترال کا مطلب ہوتا ہے ٹائم انٹرول تو یہ ٹائم انٹرول بلکل میزر نہیں کرتا پیارے بچو پرکاس ورس پرکاس کی تیورتہ ماپنے کا ماترک ہے یعنی آپ کے پاس پرکاس ورس لائٹ انٹنسٹی میزر کرنے کا ستروت ہے یا آپ کا یونٹ ہے تو نہیں ہے بچو یہ بھی یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں نہ تو یہ ٹائم کو ماپتا ہے یعنی پرکاس ورس کیا تھا کہ پرکاس ورس یہ چیز ہوتی ہے کہ سوریہ کے پرکاس دوارہ ایک ورس میں ٹائم کی گئی دوری کو ہم کیا کہتے ہیں پرکاس ورس لائٹ ایر کہتے ہیں تو اب یہ پوچھتا ہے اس میں سے کتھن کون سا ست ہے تو اوپر دیا گیا یا دیئے گئے کون سا یا کون سے کتھن سہی ہیں تو آپ کے پاس کون سا سہی ہے بچو کیول ہے پہلا یعنی پرکاس ورس اتی درگ دوریاں ماپنے کا ماترک ہے تو ہمارا اوپسن کون سا بنتا ہے د تو یہ کیول اور کیول کیا ماپتا ہے اتی درگ دوریاں ماپتا ہے کس کے اندر برمانڈ کے اندر چلیے نیکسٹ کیوشن ہمارے پاس کہ وائیو منڈلیہ داب پر جل کے گھنٹوں کے سممند میں نیمل لیکھت میں سے کون سا سہی ہے تو سبی کو پتا ہے بچو چار ڈگری سیلسیس پر جل کا گھنٹوں کیا ہوتا ہے سروادیک ہوتا ہے اگر اس سے تاپمان بڑھاتے ہیں تو آپ کا گھنٹوں گھٹتا ہے اور اس سے نیچے جاتے ہیں تو بھی گھنٹوں گھٹتا ہے تو چار ڈگری سیلسیس پر جل کا گھنٹوں ادھکتم ہوتا ہے اور وہ کتنا ہوتا ہے ویسے چھوٹی یونٹ میں لکھیں بچو تو وہ ہوتا ہے ایک گرام پرتی ایمل لکھا جا سکتا ہے ایک گرام پرتی سی سی لکھا جا سکتا ہے ایک گرام پر گھن سینٹی میٹر لکھا جا سکتا ہے جبکہ یہاں اکائی بڑی پوچھی گئی ہے تو ہمارے پاس ایک کلوگرام کے ساتھ نہیں لکھیں گے ہم دس ایک ہزار کلوگرام میں لکھیں گے بچوں کبھی بھی میٹر کیوب میں آ جائے کبھی بھی آپ کا گھنٹاو ایک گرام پرتی گھن سینٹی میٹر میں آتا ہے اور اس کو تم ایس آئی ماترک میں لکھتے ہو بچوں ہمیشہ کیلئے یاد رکھنا اس گھنٹاو کو ہمیشہ ہزار سے گنا کرنا اور کلوگرام پرتی گھن میٹر لکھ دینا یہ آپ کا انصر ہو جائے گا کہ کبھی بھی بچوں کسی بھی پدارت کا گھنٹاو آپ کو اگر سی جی اس ماترک میں دیا گیا ہے جیسے ایک گرام پرتی گھن سینٹی میٹر میں نے لکھا اور اس کو میں ایسا ہی ماترک میں لکھنا چاہتا ہوں تو کیا آئے گا ایک ہزار کلوگرام پرتی گھن میٹر آئے گا اور ہمیشہ کیلئے یاد رکھو جیسے تمہیں کہے کہ 7.1 آپ کے پاس گرام پرتی گھن سینٹی میٹر کسی کا گھنٹاو ہے تو اس کو ایسا آئی ماترک میں اگر لکھنا ہو تو آپ یوں لکھیں گے بچوں 7.1 گھنہ 10 کی پاور 3 اور یونٹ لکھو گے کلوگرام پرتی گھن میٹر تو آپ کو یاد رکھنا ہے جل کا جو ہمارے پاس گھنٹاو ادکتم ہے وہ 4 ڈگری سیلسیس پہ ہوتا ہے اور وائیو منڈلی اداب اٹموسفیرک پریشر پر وہ کتنا ہوتا ہے 1000 کیلوگرام پرتی گھن میٹر چلیے نیکسٹ کیوشن ہے کہ بوتک پری گھٹنا اور اس کے خوج کرتا سے سماندیت نیمن لکھت میں سے کونسا یا کونسی یگم صحیح روپ سے سمیلیت ہے یعنی جیمز چیڈوگ کے سامنے سمیلیت دیکھو کہ کیا جیمز چیڈوگ نے پرکاس ویدیت پرباو کی خوج کی تھی تو یہ سمیلیت صحیح نہیں ہے بچو جیمز چیڈوگ نے خوج کس کی کی تھی نیوٹرون کی دوسرا دے رکھا ہے ایلبرٹ آئنسٹین نے کیا نیوٹرون کی خوج کی تھی نہیں پرکاس ویدیت پرباو کا الیک کیا تھا پورا آگے دے رکھا ہے میری کیوری ریڈیم میری کیوری نے خوج کی تھی کس کی ریڈیم کی یہ صحیح ہے بچو تو آپ کے پہلے دونوں سمیلیت غلط ہیں تیسرا سمیلیت صحیح ہے اب وہ کہتا ہے نیچے دیئے گئے کوٹ کا صحیح اترچنیے پریوگ کیجئے کہ ان میں کونسا صحیح ہے پہلا دے رکھا ہے ایک دو تین یہ صحیح نہیں ہو سکتے پہلے دونوں غلط ہیں ایک اور دو نہیں ہو سکتے کیول دو اور تین یہ بھی نہیں ہے آپسن کیا بچتا ہے آپ کے پاس کیول تین آپ کے پاس جو آپسن بچو وہ کونسا ہے کیول تین کی میری کیوری نے ریڈیم کی خوج کی تھی اور یہ اُلٹا دے رکھا ہے اس کا خوج کرتا یہ ہے اور اس کا خوج کرتا یہ ہے یعنی زیمس چیڑوگ نے نیوٹرون اور الوڑا اینسٹین نے کونسا پرباؤ پوراں تیاک ہو جا تھا فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ جسے ہم ویدیوت پرباؤ پرکاسیے ویدیوت پرباؤ کہتے ہیں آپ بچو جو کمنٹ باکس میں مجھے یہ جرور بتاؤ گے کہ سرو پرثم پرکاس ویدیوت پرباؤ کے اُلےکھنا کس ویگیانک نے یا کس دارسنک نے کری تھی اس کے لئے البرٹ اینسٹین اُتر نہیں ہوگا پہلے سے بتا دیتا ہوں اس کا آنسور کچھ اور ہوگا اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ پرکاس ویدیوت پرباؤ کے لئے نوبل پرائز کسے ملا تھا تو آپ کا البرٹ اینسٹین ہے جس کے ساتھ ایک ایک ویشن بھی آئی تھی e is equal to mc square تو چلیے بچو next question ہے ہمارے پاس کہ LED LED کیا ہے ہمارے پاس ایک ارد چالک یکتی نیمن میں سے کس کا سنکشفت روپ ہے یہ بچو LED دے رکھا ہے LED ایک ارد چالک یکتی نیمن لکھت میں سے کس کا سنکشفت روپ ہے تو LED ہوتی ہے light emitting diode کیا ہوتی ہے بچو light emitting diode اور light emitting diode کے جو بلب بن جاتے ہیں ان میں ہم کونسی گیس برتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لٹو ہوتے ہیں اس بلب کے اندر باہر والی سائیڈ گیس نہیں ہوتی بچو جو چھوٹے چھوٹے light emitting diode ہوتے ہیں اس میں گیس بری جاتی ہے کونسی گیس بری جاتی ہے یہ بھی آپ مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتاؤ گے کیونکہ میں نے یہ question پہلے live classیں لیتے ہوئے جرور بتائے تھے سبھی کو چلیے next question ہمارے پاس کہ گرسن بل ایک sans-saprasible ہے یعنی sans-saprasible کا مطلب ہوتا contact force ہے جبکی چمبکیے بل as-saprasible ہے یعنی non-contact force ہے یہ ہے کتھن ہمارے لیے کیسے سہی ہے سرودہ سہی ہے کیول zero ڈگری celsius پر سہی ہے ایک غلط کتھن ہے سہی ہے اتھوہ غلط ہے یہ پریویس کے تاپمان پر نیربر کرتا ہے نہیں یہ سرودہ صحیح ہے بچو universally صحیح ہے یہ سرودہ صحیح کا مطلب ہوتا ہے universally it is good held کی آپ کے پاس گرسن ایک saprasible ہوتا ہے اور چمبکی ایک as-saprasible next question ہے بچو نیمن لکھی تمہیں سے کونسا hypobromis عمل کا راسائنک ستر ہے تو بچو hypobromis ہوتا کیا ہے ho br اسے آپ کہو hypobromis acid یعنی hypobromis عمل تو یہاں option ہو گیا آپ کونسا b اس کے ساتھ میں یاد رکھنا ہے بچو جو hbr ہے اسے ہم کیا بولیں اسے بولیں hydrobromic acid کیا بولیں hydrobromic acid اس کے بعد ہمارے پاس بستا ہے hbro 3 اسے آپ لوگ کیا بولوگے اس کو بولنا ہے بچو bromic acid یعنی hbro 3 لکھا ہے اس کو آپ لوگ بولیں برومic acid بولیں یاد رکھنا اچھے سے اور جو آپ کے پاس hbro 4 بیٹھا ہے اسے آپ لوگ بولیں اسے بولیں پر برومic acid یعنی اس کا جو نام ہے وہ آپ لکھو گے پر برومic acid اس کا نام ہے پر برومic acid اس کا نام ہے hypo bromus acid اس کا ہے hydrogen bromide acid اور اس کا ہمارے پاس کیا نام ہے bromic acid یعنی یہ آپ کے پاس نام ہے بچو ان عملوں کے جو کبھی آگے نیکسٹ ڈی اے کے اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں چلی بہر منڈل میں گیسوں کا سیوجن کیا ہے بہر منڈل کا مطلب ہے بچو ایگزو سفیر ایگزو سفیر میں مکھیتہ کون سی گیسوں کا سنگٹھن مانا جاتا ہے ایک سات مصرن مانا جاتا ہے تو وہ آپ کے پاس سروا دک ہیلیم اور کون سی ہوتی ہے ہیلیم 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 سی ملتا ہے ہیلیم پلس ہیلیم ملتا ہے اور چندرمہ پہ بھی کون سی ملتی ہے ہیلیم 3 ملتی ہے جس کے لئے آز ویانک سب سے زیادہ اس کی طرف ٹک ٹک لگائے بیٹھے ہیں تو یہ چیز بڑی خاص ہے بچ چلیئے next question کانچ کے نرمان میں کس کا پری ملتی روپ میں نہیں کیا جاتا یعنی کانچ کے نرمان میں کس کا پری ملتی روپ میں نہیں کیا جاتا کچ ملتی رکھنا ہے یعنی رو مٹی روپ پر کس کا پری نہیں ہوتا سوڈا ہوتا ہے ہمارے پاس کاسٹک سوڈا اور پھوٹاس سوڈا دونوں ہوتے ہیں لیکن بوریکس کا جرور یاد نہیں ہوتا بوریکس کا جرور یاد ہوتا ہے یاد رکھنا بوریکس کا ڈائریکڈ یوز نہیں کرتے بوریکس کا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جپس کا بھی تھوڑا بہت اپیوگ ہے کچھے مال کے طور پر لیکن اتنا ادھک نہیں ہے لیکن اس کیوسٹین کا آنسور بنتا ہے بچھو وہ کیا بنے گا سہاگ بوریکس بوریکس الگ چیز ہوتی ہے بوریکس الگ ہوتی ہے بچھو بوریکس کیسا دیکھتا ہے بوریکس کا ستر ہوتا ہے NA2 B4 O7 10H2O یعنی بوریکس کے ایک انو میں کتنے جلی انو محسطیت ہوتے ہیں 10 اور یہ ہوتا آپ کے پاس NA2 B4 10H2O یہ آپ کے پاس ستر بچھو کس کا بوریکس یا سہاگ کا چلی نیکس تامر کے ویدیوت اپ گھٹنی پریس کرن میں ویدیوت اپ گھٹے نیون لے خط میں سے کس کا ویلین ہے تو آپ کے پاس تامبے کی ریفائنن کرنی ہے یعنی ہمارے پاس پریس کرن کرن سدھی کرن کرن تو ہم اس کے لئے ویدیوت اپ گھٹن ویدی کا پریوں کرتے ہیں اس ویدیوت اپ گھٹن ویدی کے اندر ہم جو ویلین لیتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے تامبے کا سدھی کرن کرن ہے پہلی بات اور کیسا ہوگا تامبے کا عملی ہے کپر سلفیٹ ویلین لیا جاتا ہے بچو یعنی آپ کے پاس عملی کریت کپر سلفیٹ لیا جائے گا اور یہ پوچھ لے اس میں کون سا الیکٹروڈ آپ کا کیتھوڈ ہوگا کون سا الیکٹروڈ اینوڈ ہوگا اس ویدیوت اپ گھٹن ویدی کے اندر جس میں ہم کپر کی شدی کرن کرواتے ہیں الیکٹرو ریفائن کرواتے ہیں بلکل پیور کپر پر پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیتھوڈ ہمیشہ شد کپر دھاتو کا پریوگ ہوتا ہے اور اینوڈ آپ کا اے شد کپر دھاتو کا ہوتا یہ یاد رکھنا بچو نیکسٹ کمپیٹیو ایکزام کے لے چلی نیکسٹ کیوششن ہمارے پاس ہے کہ سولڈر نیمن لکھت میں سے کس کا مصر دھاتو ہے تو سولڈر بچو آپ کو پتا ہے لیڈ اور کس کا ہوتا ہے سیسا اور ٹین کا مصرن ہوتا ہے کون سولڈر جو ٹانکہ لگانے کے پریوگ تو ہوتا ہے چلی نیکسٹ کیوشن کہ ہائیڈروزن کے سمبند میں نیمن لکھت میں سے کونسا کتھن ستیہ نہیں ہے یعنی کونسا کتھن سہی نہیں ہے کہ ہائیڈروزن وائیو سے ہلکی اور جل میں ویلے ہوتی ہے یہ بات ستیہ ہے کہ ہائیڈروزن جل میں ویلے ہوتی ہے زیادہ نہ ہو چاہے اچ اچ جمع اچ آبند ویوزن انتھیلپی کے کارن سمانی ات پر ہائیڈروزن ایک رئی بھی ہوتی ہے بچو یاد رکھنا کہ ہمارے پاس سمانی ات پر ہائیڈروزن کس گیس کا کام کرتی ہے آگ جلدی سے نہیں پکڑتی کیونکہ اس کی جو ویوزن انتھیلپی کا مطلب ہے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہائیڈروزن انو کو توڑنے کے لیے جو انتھیلپی کی جرورت ہوتی ہے وہ سروادک بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہائیڈروزن اچ تاپ پر اکساری دھاتوں کے ساتھ ابھی کرتی ہے یہ بچو کہ اکساری دھاتویں جیسے لیتھیم سوڈیم اور پوٹاسیم ان کے ساتھ یہ اچ تاپ پر کرتی ہے جس سے دھاتو ہائیڈرائیڈ بنتے ہیں یہ تینوں کتھن آپ کے بلکل صحیح ہیں لیکن اس نے کہا ہے کتھن صحیح نہیں ہے وہ بتائیے تو کتھن صحیح کون سا نہیں ہے بچو یہ نہیں ہے کہ نائیڈروزن ڈائیوکسائیڈ اور ہائیڈروزن کا جو مسرن ہے وہ سنگیس کے روپ میں جانا جاتا یہ غلط بات ہے کیونکہ کاربن ڈائی کاربن مونو اکسائیڈ اور ہائیڈروزن کا جو مسرن ہوتا ہے بچو یہ آپ کے پاس سنگیس ہوتی ہے یعنی سنگیس کو ہم سنٹھیس گیس بولتے ہیں اور ہائیڈرو کاربن کے اندر اچھ تاپ والی واسپ اگر گجار دیں تو اس سے سنگیس بنتی ہے اور اس کے آگے چل کر بچو ایک اور چیز آتی ہے جس میں کوئلے کے اوپر تپت کوئلے کے اوپر سے اگر بھاپ گجار تی ہیں تو وہاں ہمارے پاس مسرن بنتا ہے کاربن ڈائی اور ہائیڈروزن کو ہم سنگیس کہتے ہیں نہ کہ ہم نائیڈروزن ڈائی اوکس اور ہائیڈروزن کو اس کے علاوہ بچو آپ مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں کہ اگر میں لکھ دوں نائیڈروزن ڈائی اوکس اور پلس ہائیڈروزن کا جو مسرن ہے یہ کبھی کتئی یوز نہیں ہوتا لیکن کمنٹ باکس میں اس کے علاوہ یہ جرور بتاؤ کہ کاربن مون آکس اور نائیڈروزن کا مسرن کیا کہلاتا ہے کئی بچے کہہ دیتے ہیں کمنٹ باکس پہلے بتا دیا ہے اس کا آنسور ہوگا بچو پروڈیوسر گیس یعنی کاربن مون آکس کے ساتھ اگر نائیڈروزن لے لی جائے تو اس مسرن کو ہم کیا کہتے ہیں اس گیس کو مسرن کو نام دیا جاتا ہے بچو پروڈیوسر گیس چلیے نیکسٹ کوششن ہمارے پاس نیون لکھت میں تطووں کے کون سی سمجھ کی سنیو جگتا ایک سمان ہے یعنی سنیو جگتا ایک سمان ہوتے ہیں نہیں ہوتے کٹا مار دو سوڈیم میگنیش ایلومینیم نہیں ہوتے سوڈیم کیلسیم پوٹاسیم نہیں ہوتے میگنیش کیلسیم بیریم جرور ہوتے ہیں بچو یہ آپ کے پاس دوسرا سمو ہے جس میں میگنیش کیلسیم اور کیا ہوتے ہیں بیریم ہوتے ہیں ان کی سب کی سنیو دھنا تمک ہوتی ہے یعنی ان کی اوکسی ڈیشن سٹیٹ پلس دو ہوتی ہے سنیو جگتہ کتنی ہوتی ہے دو ہوتی ہے clear تو چلیے نیکس کیوشن ہمارے پاس نمیل لکیت میں کون سا نیون تم سم تاپ مان ہے یعنی اس دنیا کے اندر نیون تم تاپ کسی بھی وسطو کے لیے کتنا کیا جا سکتا ہے جس پر اس کے کن اپنے آپ الگ ہو جائیں گے اس کے کنوں کے مدی لگنے والا بل نا کے برابر ہو جائے گا کہ at which temperature force exist between the constituent particle of substance become negligible بل یعنی کسی بھی پدارت کے کنوں temperature پرم سنی تاپ بھی کہتے ہیں اس کا اپتر 0 Kelvin یا minus 270 degree Celsius ہے بچھو option کون سا چوتھا minus 270 degree Celsius یا اس کو آپ لوگ کیا لکھ سکتے ہو 0 Kelvin چلیے next question ہمارے پاس ایک فارنے height تاپ کرم اور دوسرا Celsius تاپ کرم کے دو تاپ تاپ بولتے ہیں کس تاپ پر ایک سمان پا ٹھانک ہوگا یعنی اس کی value کون سی condition پر degree Celsius یا degree فارنے height کو نام آنے اور صدح ہم پا ٹھانک تاپ لیں reading value لیں تو کس پر دونوں برابر ہوتے ہیں بچھو minus 40 degree پر برابر ہوتے ہیں یہ تاپ مابی scale کے اندر جو سب سے important random one piece question اٹھتا ہے وہ آپ فار نے height اور degree Celsius کا اٹھتا ہے جس پہ دونوں ایک سمان ہو جائے وہ minus 40 degree تاپ ہوتا ہے چلیے ہم سمتل درپن میں جو پرتی بیم دیکھتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے جس درپن کے سامنے آپ سب سے پہلے صبح نہ دو کر اپنے آپ کو دیکھتے ہو وہ بچو آپ کا سمتل درپن ہے یعنی plane mirror ہے اس میں جو آپ کی image بنتی ہے وہ آپ کی سیدھی ہوتی ہے اور laterly ہوتی ہے یعنی سیدھی آباسی اور laterly کا عرض ہوتا ہے پاس ہمارے پاس الٹا چلتا ہے آباسی ہوگا دیکھ رکھا اس میں question بتا دیتے آپ کو واسط ہوتا ہے اس لئے اس کی photo کھنچ جا سکتی ہے نہیں آباسی ہوتا بیمبی کی تلنا میں ادھک نکٹ ہوتا ہے نہیں آباسی ہوتا پاس روط الٹا ہوتا ہے واسط ہوتا ہے آئے گا آپ کے پاس اس کا answer ہے کہ ہم جب سمتل درپن میں پرتی بیمب پرابت کرتی ہیں تو وہ آپ کا کیسا ہوتا ہے ورچ ہوتا ہے ایریکٹ ہوتا ہے اور لیٹرلی ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے بچوں next question ہمارے پاس ہرے اور لال رنگ کو ملا کر نمن لکھت میں کون سا رنگ پرابت کیا جا سکتا ہے یعنی ہلا پی یاد کیسے رکھنا ہے ہلا پی یعنی ہرا اور لال کیسے بنتا ہے پیلا اور میں نیلا میں کیا ہوں نیلا یعنی نیلے کارتا ہے نیلا اور لال کیسے بنتے ہیں مزنٹا یعنی اگر آپ کو یاد رکھنا ہے بچو کہ آپ کے پاس ہرے اور لال رنگوں کو ملا دیا جائے تو ہلا پی سے ہرا اور لال پیلا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ میں نیلا میں نیلے کا عرث ہے بچو مزنٹا نیلا اور کس سے بنتا ہے لال سے بنتا ہے رہی بات آپ کے پاس بچو کون مور پنکھی دیتا ہے یعنی مور پنکھی نیلا رنگ دیتا ہے کب جب ہمارے اور نیلے کو ملا دے چلیے نیکسٹ کیوشن کہ نئی کارٹکیا چن پریپاٹی یعنی نیو کارٹیزن سائن جو کنوینسن کے انسار ایک بٹا ایف برابر ایک بٹا و جمع ایک بٹا یو کا جو سمبن دیا ہے یہ کس کے لیے لگو ہوتا ہے بچو یہ گولی درپنوں کے لگو ہوتا ہے یعنی نیمل لکھت میں سے کون سا صحیح ہے جہاں پرتی اپنے سمان ارط ہیں یہ کیول گولی درپنوں پر لگو ہوتا ہے گولی لینس پر لگو ہوتا ہے گولی درپنوں کو کہتے ہیں سفیریکل میررز یعنی جو کروڈ میرر ہوتے ہیں ان پر ہم اس کو لگو کرتے ہیں چلی اب آتا ہے کسیقہ دروی اور کیندرک کے ویبین بھاگوں میں جو پدارتوں کا سنچلن ہوتا جیسے یہ کسیقہ ہے کسیقہ کے اندر آپ کے پاس یوں کسیقہ کے ساتھ ایک طرح سے انڈو پلازم ریکٹیکل جو آپ کے کیندرک سے اور کسیقہ کے بیچ دونوں کا آدھان پردان چلائے رکھتی ہے پدارتوں کا وہ آپ کے پاس دروی جالی کا بولتے ہیں یعنی کسیقہ دروی کے بیچ اور کیندرک کے بیچ جو سنسلن سمانیتہ کس کے دوارہ کیا جاتا ہے تو انڈو پلازم ریکٹیکل کے دوارہ ای آر کے دوارہ کیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے ای آر آپ کی کتنے ٹائپ کی ہے دو ٹائپ کی ہے ایک س ای آر اور ایک آر ای آر یعنی آپ کے پاس جو آپ کی س ای آر ہے اسے کہتے ہیں سموت اینڈو پلازم ریکٹیکل یعنی چکنے پر دروی جالکہ اور آر ای آر کا مطلب ہے رف اینڈو پلازم ریکٹیکل یعنی آپ کی کردری پر دروی جالکہ دونوں پہ کیورشن امپورٹنٹ اٹھتا ہے پہلا یہی تھا کہ آدان پردان کرتے ہیں پدارتوں کا سنچلن آتی ہے اور خردری آپ کے کس کا نیرمان کرتی ہے پروٹین کے سنس لیسن میں کام کرتی ہے چلیے نیکسٹ کوشن ہمارے پاس کہ مائٹو کونڈریا کے کس بھاگ میں ATP سنس لینی سنس لیسن کاری آپ کی راسائنی کا بکریہ ہے ATP کی full form بھی آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتاؤ ATP اور ADP دونوں کی بتاؤ بچو یہ تو سبھی لوگوں کو پتا ہے ویسے کوشکا کی جو ارجہ اکائی ہوتی ہے وہ ATP ہوتی ہے اس کے بعد مائٹو کونڈریا کے کس بھاگ میں ATP سن لیسن ہوتی ہے تو انر میمبرین میں ہوتی ہے جو آنتر لیسن کہتے ہیں فوس فوری چکرن بولتے ہیں بچو فوس فوری چکرن دو طرح ہوتا ہے P680 اور P700 یعنی یاد رکھنا فوس فوری جو چکرن ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں بچو P680 اور ایک ہوتا ہے P700 دونوں امپورٹنٹ ہے بچو یاد رکھنا اور کہاں موجود ہوتے ATP کے لیے آنتر جلے میں ہوتے ہیں چلیے سلکی اپکلا کوسی کس کے انترگت اور جو میں نے بچو بتایا ہے جو پیچھے کے question میں فوس فوری لیشن جو چکرن ہوتے ہیں آنتر جلیوں کے اندر ATP کے لیے دوہری جلیوں میں وہ جیادہ تر پرکاس سنس لیشن کے لیے بتایا ہے پائی جاتی ہے یعنی سلکی اپکلا یعنی کہا سکویمس یعنی سکویمس جو آپ کی اپی تھلیم سل ہے اپکلا ہوتا ہے بچو اپی تھلیم سلکی کا مطلب ہوتا ہے سکویمس یعنی آپ کے پاس سکویمس جو اپی تھلیم ہے وہ آپ کی سلس آنترک سطر میں کس میں پائی جاتی ہے تو وہ آپ کی گراس نلی میں پائی جاتی ہے نا کی شدانتر میں شدانتر میں سلکی اپکلا کا مطلب ہوتا ہے سادھارن سادھارن اپکلا کوسی کہاں پائی جاتی آنترک سطر میں تو ایزو فی جاتی ہے سادھارن کولم جو پائی جاتی ہے شدانتر جیسے لارگرنتیا ہے کس کے اندر شدانتر کے لئے یعنی سمال انٹین سٹائن کے اندر اور لارگرنتیا یعنی جو سلیوری گلینڈ سے ہیں اور ورک جو آپ کی کڈنی ہے تو چلیے نیکسٹ کیوشن اپنے پاس ویب جوتکی یعنی آپ کے پاس میری سٹیمیٹک ٹیشو کا وسیسٹ ستائی پرماننٹ ٹیشو میں بدلا ہوتا ہے وہ کس پرکیریا کے دوارہ ہوتا ہے یعنی ایک طرح سے پوچھا جاتا ہے جو آپ ستائی اتھک میں بدلا ہو جاتا ہے نون پرماننٹ ٹیشو کا پرماننٹ ٹیشو میں بدلا ہو جاتا ہے میری سٹیمیٹک ٹیشو گوز پودوں میں کسی ایک پرکیریا کا گیسی اتھپاد کسی انے جیو پرکیریا کے لئے آوشک ہے جس سے ارجا اننرمکت ہوتی ہے نیچے اس پرکیریا اور اتھپاد کے چار سیو جن دیئے گئے ہیں صحیح اتھر چنی یعنی جو پودوں میں پرکیریا گیسی اتھپاد کسی انے جیو پرکیریا کے لئے آوشک ہے جس سے ارجا اننرمکت ہوتی ہے یعنی جو دوسرے جیووں کے لئے اتی آوشک بنتی ہے اور جو آپ کے پاس ارجا نرمکت ہوتی ہے اور نیچے اس پرکیریا کے اتھپاد کے چار سیو جن دیئے ہیں وہ اس میں سے سہی اتر چنی سو سن اور نائٹرک اوکسائیڈ یہ نہیں ہے بچو واسپ سرجن اور جل واسپ نہیں پرکاس سن سلیسن پرکیریا اور اوکسیزن کا انموچن یہ صحیح ہے انکورن اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ یہ صحیح نہیں ہے یعنی جو دوسروں کی پروسس کا کام کرتی ہے دوسروں کے لئے آوشک ہے جی پرکیریا کے لئے آوشک ہے تو پرکاس سن سلیسن جسے ہمیں ایک طرح سے بھوجن ملتا ہے دوسرا اس سے اوکسیزن پرابت ہوتی ہے تو کون سا قطن سہی ہے پرکاس سن سلیسن اور اوکسیزن چلی نیکسٹ گمبلے میں لگے ایک دوی بیز پتری یعنی ڈائی کوٹ لیڈن کا ساکھ ہے اس کے پتوں پر پرائیوگی پتہ ایک لیتے ہیں اور اوپری سطح پر ویسلین اور ونس پتی تیل دوسرے پتے کا پرائیوگی کرتے ہیں نچلی سطح پر ویسلین اور تیل لگا دیا ایک کنٹرول لیف ہے اور جس کو چھوڑ دیا اس پر ہم نے کچھ نہیں کیا اب پودے کو جان بوجھ کر ہم نے کئی دنوں کے لئے پانی نہیں دیا تو انتتہ کیا ہے کون سے پتے سکھیں گے تو جن پر بچوں ہم نے ویسلین اور اویلنگ کی ہیں وہ دونوں پتے نہیں سکھیں گے یا آپ کے گاب بچ گے سب پتے ایک ساتھ سکھ جائیں گے نہیں time لگے گا اب بچا کون سا نی انترن پتہ control leave تو control leave آپ کیا ہو جائے گا dry ہو جائے گا مرج جائے گا گر جائے گا اگر ہم نے اس پودے کو انتتہ کچھ پانی نہیں دیا تو چلی پرکاس کرنوں کے لئے نیمن لکھت میں کون سا کثن صحیح نہیں ہے دیکھئے بچو یہ question بڑے important ہوتے ہیں جن کے اندر نہیں والا word لگا دیتا اور آگے صحیح لکھا ہوتا یا ستی لکھا ہوتا یا سم لکھا ہوتا کہ سم نہیں ہے ستی نہیں ہے یا آپ کا صحیح نہیں ہے تو پرکاس بھن بھن چال سے گمن کرتا یہ بات ستی ہے بچو آگے آتا ہے پرکاس وائیو میں 300 million پرتی میٹر سیکنڈ کی چال سے گمن کرتا یہ بات ستی ہے بچو پرکاس جیسے ہی جل کی ستی کو تیاغ کرتا ہے یعنی آپ کے پاس جل ہے اور جل کو چھوڑ کر جیسے ہی air کے اندر آتا ہے یعنی dancer میڈیم سے ریئر میں جا رہا ہے تو جھٹ سے کیا کرے گا تیجی پکڑے گا تو وہاں پر کیا ہے آپ کے پاس پرکاس کی چال تیج ہوتی ہے بچو لیکن پرکاس کی چال دھیمی ہو جاتی ہے یہ پکڑ دو یہ آپ کا یہ گلت کثن ہے چوتھا دے رکھا ہے پرکاس جیسے ہی کانچ کی ستہ کو تیاغ کرتا ہے اور وائیو میں پرویش کرتا ہے تو اس کی چال بڑھ جاتی ہے یہ کثن ستے ہے کہ تھوس اور درو سے جب پرکاس کی رن وائیو میں پرویش کرتی ہے پرکاس کی چال بڑھ جاتی ہے تو آپ کا option کون سا بنتا بچھو جو گلت ہے رونگ ہے وہ کون سا ہے س ہے کہ جیسے ہی جل کی ستہ کا تیاغ کرتا ہے وائیو میں پرویش کرتا ہے اس کی چال دھیمی ہو جاتی ہے یہ بات غلط ہے باقی سارے کثن پرکاس کے سہی ہیں چلیے اب آتا ہے کہ کانچ کا پریزم سویت پرکاس کو ویبن رگوں میں ویبت کر دیتا ہے یعنی وکش پن ہوتا ہے اور نیمن لکت میں سے کون سا کثن ست ہے تو لائٹ آئی اور اس میں سے کیا ہے آپ کے پاس یہ ایک طرح سے ویب گیور بنتا ہے اوپر آر نیچے وی اس کا وچلن سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کا وچلن سب سے کم یعنی ریڈ جو کلر ہے اس کا وچلن سب سے کم ہوگی وائیلٹ دیسپرزن ہوتا ہے پریزم میں اس کے ساتھ جڑی پرکاس کی پری گھٹنا کون سی ہوتی ہے یاد رکھنا اس تربج فلک والا یہ جو انسٹرومنٹ ہے جو آپ کے پرکاس کو سات رنگوں میں ویوقت کرتا ہے اس فنومینا کو ہم وکش پرکاس دیسپرزن بولتے ہیں آگے کیو شڑ کے انسور میں صحی کتھن پوچھا ہے پرکاس کے پرکاس لال پرکاس کا ویچلن سروادی ہوتا ہے پرکاس کے اپورتن کے کارن بینگ پرکاس سروادی ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے پرکاس کے اپورتن کے کارن لال رنگ سروادی ہوتا یہ کتھن غلط ہے کیونکہ لال رنگ سب سے کم ہوتا ہے پہلا پرکاس پرکاس کے پرکاس سروادی ہوتا ہے چلی ایک بزلی کے بلب کا تنتو 10 منٹ کے لیے جلتا ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہو گیا 600 سیکنڈ cdc بات ہے دھارہ کھینچتا ہے کتنی ایک ایمپیئر تو آپ کا کرنٹ کتنا ہے ایک ایمپیئر اب وہ کہتا ہے پریپت میں سے پرواہیت ہونے والی ویڈیو تاویس کی ماترہ کیا ہوگی یعنی آپ کو چارج فرائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ in electric circuit current passing for 10 minute current value 1 amp then what will be the charge یعنی تو ہمارے پاس charge کی value کیا ہوگی تو آپ کے پاس charge کیسے نکلتا ہے current into time یعنی آپ کی ویڈیو تدھارہ گنا میں سمی ویڈیو تدھارہ ایک ہے سمی آپ کا 600 ہے second تو آپ کا اتر کیا چھے سو کولم ہو گیا چلیے next question نیمی لے کت میں سے کون سا ستر ویڈیو سکتی کو نہیں در سات ویڈیو سکتی ہوتی کیا ہے بچو P is equal to Vi یعنی power is equal to voltage into current اور ویسے آپ کی ویڈیو سکتی ہوتی کی work done per unit time یعنی کیا گیا کرے پرتی ایک آنک سمیہ میں ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سکتی سامرتھے کہتے ہیں لیکن ویڈیو کے کھیل میں ہم اگر بات کرتے ہیں پاور کی تو voltage into میں کیا لکھا جاتا ہے پہلے بڑھتے ہی current لکھا جاتا ہے یعنی یہ بات ہو سکویر ہے آر تو دو بات تو کلیر ہوگی آپ کے پاس آئی سکویر آر سہی ہے دوسرا آپ کس کو بدل دیجئے بچھو power is equal to window میں آئی تھا آئی کو بدل دو تو وی آر ہو جائے گا اکورڈنگ ٹو آمس سلا تو وی سکویر آر ہو گیا تو پاور کا چلیے next question کہ پنرا وی پراورتوں کے کارن کسی بڑے hall میں سریجت کی گئی دو بنی رہتی ہے یعنی آپ کے پاس کسی بڑے konvent hall کے اندر اگر آپ ایک بار بولتے ہو تو بار بار دو سنائی دیتا ہے repetition ہوتی ہے ساون کی تو وہ کس کے کارن ہوتی ہے reverberation is the phenomenon for this value of the sound which repeated again and again اب آپ اس کو ہندی میں کیا کہ سکتے ہو انور رنن تو بادلوں کی گرجن کسی consent hall میں consent hall کے اندر جو آپ کا کوئی بھی سبح کا hole ہے اور اس میں دونی بار بار گنجتی ہے خالی خندر hole کے اندر چلے جاؤ اور آواز مارو تو آپ کو دھونی کئی بار سنائی دیتی ہے تو یہ کارن کس کا ہے انور ریور بریشن کا ہوتا ہے چلیے جب کسی انور دوارہ پرکاس پرکرنیت ہوتا ہے پرکرنیت پرکاس کی آورتی پریورتی ہوتی ہے تو اس پری تو ہم اس کے لیے پہلے بات کون سا فینومینا کہیں گے تو اسے رامن پربھاو کہا جاتا ہے یعنی سی وی رامن ایفیکٹ بولتے ہیں بچو یعنی اسے رامن ایفیکٹ کہا جاتا ہے رامن ایفیکٹ کا ارث یہ ہے کہ فریکوینسی کا چینج ہونا جب بھی بات آئے کہ لائٹ کی جہاں فریکوینسی چینج ہو جاتی ہے وہ کس ایفیکٹ کو کوریلیٹ کرتی ہے رامن ایفیکٹ کو کرتی ہے اسے ہم سٹوک اور انٹی سٹوک ایفیکٹ بھی بولتے ہیں جس میں فریکوینسی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کس کے کارن مولیکیول کے کارن کسی انو دوارہ اور ریلے پر کرنن ایک الگ چیز ہے ویدیوط پربھاو الگ ہے اور ریلے فورڈ او ان کے کرتا بھی سن ریلے پر کرنن ریلے ریلے نے دیا رمن پربھاو سی رمن نے دیا ہے ویدیوط پربھاو شروعات میں روڈال آف آئنسٹین نے دیا تھا اس کے بعد پروو ہمارے پاس سابون کی شودن کریا کے سممن میں نیمن لکھت میں کون سا کثن صحیح نہیں ہے یعنی ہمارے پاس کون سا کثن ستی نہیں ہے پہلا ہے بچو کی تیل اور میل میسیل کے اندر میں ایکتریت ہو جاتے ہیں دوسرا یہ بات ستی ہے سابون میسیل پرکاس کا پرکرینن کرتے ہیں صحیح بات ہے کیوں کیونکہ پرکرینن جو کرتے ہیں پرکاس کا جلی ویلین کے اندر سابون کا گھول کلائی ویلین ہوتا ہے سابون درگ سرنکھلا کاربوکسلک امل کے امونیم لون ہوتے ہیں تو یہ بات آپ کی غلط ہو چکی ہے یہ کتھن آپ کا غلط ہے سابون کٹھور جل میں کیلسیم اور میگنیشیم آئینوں کے ساتھ اے ویلے اکشے بناتی ہے مول فین کا نرمان کرتی ہے یعنی آپ کٹھور جل ہے جس میں کیلسیم اور میگنیشیم آئینوں پستی تو اس میں سابون آپ کی کیا کرتی ہے بھاری وسا کا نرمان کرتی مول بناتی ہے جس سابون اپنا سودن کارے نہیں کر سکتی سابون کے اس کے لئے کون سا کتھن اے سکتی ہے سابون دنگ سرنکھلا کاربوکسلک عمل کے امونیم لون ہوتے سوڈیم اور پوٹاسیم لون ہوتے چلیے نیکسٹ کیوششن اب آتی ہے نکل اتپریرق کا اپیوگ کرتے ہوئے ونس پتک تیلوں کا ہائیڈروزنی کرن نیم لیکت میں کس کا ادارن ہے یعنی ہائیڈروزنی کرن ابھی کریا کس کا ادارن ہوتی ہے میں نے آپ کو لائی ویڈیو کے سیسن میں بہت بار بتایا ہے ابھی کریا وں گیس کون سی لیتے ہیں ہائیڈروزن لیتے ہیں جس سے آپ کے پاس جو آئیل ہے وہ کس میں بدل جاتا ہے گھی میں یعنی ویڈیو ایل گھی ونس پتک تیل ونس پتک گھی میں بدل جاتا ہے یہ ابھی کریا کیسی ہے جڑنے والی ہوتی ہے جڑنے کو ہم کیا کہتے ہیں سنکلن یعنی آپ کے پاس ایڈیسن ریاکشن بولتے ہیں بچو اسے سنیوجن بول دو سنکلن بول دو یا جڑنا بول دو جوڑ ابھی کریا بول دو یہ آپ کے پاس آنسور ہے چلیے نیکسٹ نیمل لکھت میں کون سا پدارت کاربن کا اپروپ نہیں ہے تو which is not be the allotrop of کاربن یعنی کون سا allotrop کاربن کا نہیں ہے ہیرہ ہوتا ہے بچو گریفین ہوتا ہے اور فلرین ہوتا ہے تو کون سا نہیں ہوتا فلائی ایس یہ آپ کے پاس جو راک ہے فلائی ایس ہے وہ آپ کے پاس آپ کا کاربن کا اپروپ نہیں ہے چلیے نیکسٹ کیوشن آتا ہے بچو کہ نیمل لیکت میں سے کون سی ابھی کریا کے پرنام سوروپ ہائیڈروزن گیس کا وی موچن نہیں ہوتا یعنی اس میں کون سی ابھی کریا ہوگی جس میں ہائیڈروزن گیس نہیں نکلے گی تو تنو کریت سلفیرک عمل گھول کے ساتھ جستہ داتو کی کریا یعنی HCL کے ساتھ جڈن کی کریا ہوتی ہے تو ہائیڈروزن نکلتی ہے بچو یہ صحیح ہے پیریز پلاسٹر جل میسریت کرنے پر یا نہیں ہوتی بچو کیونکہ پیریز آف پلاسٹر کو ہم جل کے ساتھ ملا دیں گے تو واپس نرمان کس کا ہوگا جپ سم کا ہوگا آگے آتا ہے جستہ داتو کو سوڈیم ہیڈروکسائیڈ کے گھول کے ساتھ گرم کرنے پر یہ بات صحیح ہے اور ایک اس کیونکہ آنصور مجھے جرور دوگے بچو جنک کو اگر ہم سوڈیم ہیڈروکسائیڈ کے ساتھ کرواتے ہیں تو اتفاد میں ہیڈروزن گیس کے ساتھ بننے والا یوگک کیا ہوگا اور اس کا نام کیا ہوتا ہے یہ ایچسی نے دو تین بار پوچھ لیا ہے پلس ایچسی کے علاوہ ایچسی نے بھی پوچھا ہے اگر کس کے ساتھ کرتا ہے جستہ کے ساتھ تو ہیڈروزن گیس کے ساتھ بننے والے یوگک کا نام اور یوگک کیا ہوگا یہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتاؤ گے پوٹیسی داتو جل کے ساتھ کرتی ہے تو یس کر کے دیتی ہے ہیڈروزن دیتی ہے پیریس پلاسٹر جل میں مسریت کرنے پر ہیڈروزن بھی موچیت نہیں کرتا یہ کیا کیا بناتا ہے یہ جب سم تیار کر دیتا ہے بچو جب جل کے ساتھ مل آیا جاتا ہے چلیے نیکسٹ کیوشن ہمارے پاس نیمل لیکت میں سے کون سا عمل ٹماٹر میں پرچور روپ سے پایا جاتا ہے اور جس سے گردے کی پتھری ہونے بھی بھی رہتا ہے جب سکتا ہے لیکن لیکویڈ زیادہ سے زیادہ پیئے پانی کا اپیوگ سب سے زیادہ کریں جو بیعکتی لیکویڈ کا سٹوپنگ کر دیتا ہے یا دوسرے کسی پدارتوں فاسٹ فوڈ کا یوز کرتا ہے تب یہ دکت سب سے زیادہ اٹھتی ہے آگے کیونکہ ایسیڈ جو سٹون ہے آپ 24 گھنٹ بنتی ہے کیونکہ کیونکہ کیلسیم کوسیکا وں سے لیا اور دیا جاتا ہے باہر کی طرف جیسے ہی آگزیل ایسیڈ اسیڈ سے ملتا ہے تو کیلسیم آگزیلیٹ بی پروڈیوز یعنی کیلسیم آگزیلیٹ آپ کا کیڈنی سٹون بنتا ہے جو 24 گھنٹے تیار ہوتا رہتا ہے کیلسیم کوسیکا کے اندر جرورت پڑھنے پر لیا جاتا ہے مائٹو کونڈریا کے دوارہ اور آبشکتہ پڑھنے پر چھوڑا بھی جاتا ہے مائٹو کونڈریا کے دوارہ کیوشن آتا ہے بچو یہ کونسا کوسیکانگ which organelle of the cell have to gain or lose or produce calcium یعنی دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے کونسا کوسیکانگ مائٹو کونڈریا تو اب آپ کا انصر کیا ہے بچو ٹماٹر کا جو عمل ہے وہ کونسا ہے اوگزیلک ایسیڈک عمل اوگزیلک ایسیڈ کا ایسیڈک ایسیڈ کو ہم glacial ایسیڈ بھی بولتے ہیں vinegar ایسیڈ بھی کہا جاتا ہے اسے سرکے کا عمل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سرکہ اسی سے بنتا ہے یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے CH3 اور COO H یعنی جسے ہم ایتھینویک ایسیڈ بھی کہتے ہیں اور oxalic ایسیڈ کا نام بھی پوچھا جا سکتا ہے بچھو IUPAC کی oxalic ایسیڈ کا ہمارے پاس نام کیا ہے IUPAC کے اندر تو اس کا نام ہے ایتھین ون ٹو ڈائیو ایک عمل یعنی ون ٹو ڈائی ایتھین ڈائیو ایک ایسیڈ بھی لکھ سکتے ہو لکھ دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک دو اور کیا لکھ دے گا ایتھین اور پھر لکھے گا ڈائی اویک ایسیڈ یعنی آپ کے پاس یہ نام ہے کس کا ایسیڈ 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 سدھا آ جائے ایسی ایسی طریقے لیکٹک عمل اس کا نرمان ہمارے پاس دہی میں کون کرتا ہے لیکٹو بیسی لس بیکٹیریا کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ٹاٹرک عمل ہے یہ کس میں پائے جاتا ہے جو کھٹے فلو میں خاص طور پر کچھے کھٹے فلو جیسے کچھے انگور آم ایملی ان میں کیا ملتا تمہارا ملتا ہے اور ایک question آتا ہے بچو کہ ٹاٹرک عمل کو اگر ہم بیکنگ سوڈے کے ساتھ ملا دیں تو ہمیں کیا پرابت ہوتا ہے بیکنگ پاوڈر یا آپ کے پاس اس سے پوچھا گیا جو ریلیٹیو question آتا ہے بیکنگ پاوڈر آپ کس کام مسرن ہے دونوں ایمپورٹنٹ ہے بیکنگ پاوڈر اگر آ جائے تو بیکنگ سوڈا جمع ٹاٹرک عمل ہوتا ہے اور یوں پوچھ لے بیکنگ سوڈا پلس ٹاٹرک عمل کیا پردان کرے گا چلیے next question رادر فورڈ کے alpha کن پر کرینا پریوگ سے نیمن لکھت میں کون سا نسکرس نہیں نکالا جا سکتا تھا یعنی رادر فورڈ نے جو alpha scattering experiment کیا تھا اس سے ہمارے پاس کون سی بات سامنے نہیں آ سکتی دیئے گئے کتھنوں میں سے یعنی اس نے کہا پرمانوں کا عدیق ستھان رکھتا یہ بات ستھے تھی اس بندے کی پرمانوں کی کہتے ہیں this is not recommend for the alpha scattering experiment of رودر فورڈ یہ آپ کے رودر فورڈ کے alpha پر کرنن model سے سمبند نہیں ہے کیونکہ یہ بات سب سے پہلے نیل بوہر نے کہی تھی نیل بوہر کا جو پرمانوں model ہے ایٹم کا جو پرمانوں model جو سنرچن model دیا تھا پرمانوں کا لگ بگ سمبورن دروی مان ناب میں ہوتا یہ بات ست ہے تو بچا کون ساب کا سی یہ بات آپ کی alpha پر کرنن کے لئے نہیں ہے جو رودر فورڈ نے دیا تھا آگے بجا چونہ کیلسیم ہائیڈرو اکسائیڈ بنانے کے لئے بینا بجے چونے کیلسیم ہائیڈرو اکسائیڈ بجا ہوا چونہ بینا بجا چونہ پانی کے ساتھ مل کر بجا ہوا چونہ دیتا ہے اسما بھی نکلتی ہے تو کون سی اکشیپی اسما سوسی نہیں اسما اکشیپی 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 چلیے نیکسٹ کیوشن نیمیل لکھت میں سے کون جیو ماترہ ارجاستر ہوتا نہیں ہے یعنی کون سا آپ کو بائیو ماس اینرزی نہیں کہا جا سکتا تو لکھڑی ہوتی ہے گوبر گیس ہوتا کوئلا ہوتا یہ تین بائیو ماس ہے بچا کون سا نابی کی ریاکٹر جو آپ جیو ماترہ ارجاستر ہوتے نہیں ہے چلیے تاروں کا ایکشن کیا ہوتا ہے کہ وائیو منڈل کے بھن بھن جو مادیم ہے ان کے دوارہ پرکاس کا اپورتن ہوتا ہے یعنی تاروں کے پرکاس کے وائیو منڈل اپورتن کے کارن پرکاس کے جو وائیو منڈل اپورتن کا جو حصہ ہے جس کے کارن تارے ہمیں کیسے پرتیت ہوتی ہیں ٹیم ٹیم ہوتی 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 ویسپند بیٹ ایک ایسی پری گھٹنا ہے جو تب گھٹتی ہے جب دو گناورتی ترنگ کی آورتیاں کس میں ہو یعنی جو بیٹ پروڈیوز ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس فریکوینس دو آپ کی ساؤنڈ ویو کی کیسی ہونی چاہیے ساؤنڈ ویو کی جو آپ کی دو پروڈکٹ کرتی ہے ریٹریکٹ کرتی ہے اس کے ساتھ اس کا فنومینا کیسا ہونا چاہیے ہارمونک ویو کا یعنی جو فریکوینس ہارمونک ویو کی ان کا کیسا سمبند ہو جس سے ویسپند پیدا ہو بیٹ بنے تو اس میں لگ بگ سمان ہو یعنی برابر نہیں ہو سکتی کافی انتر نہیں ہوتا تھوڑا انتر ہوتا ہے ایک دوسرے کے گنج نہیں ہوتے تو یہ تینوں باتیں لگو نہیں ہیں لگ بگ تھوڑا انتر ہوتا ہے تو تھوڑے انتر والی چیز کو ہم کس میں پروڈیوز کرتی ہیں لگ بگ سمان یا لگ بگ برابر ہوں چلیے اب آتا ہے کسی وائیو کانچ پریسیما پر پرکاس ترنگ آپتیت ہوتی ہے کچھ پرکاس ترنگ پریورتیت ہوتی ہے کچھ کانچ میں اپورتیت ہوتی ہے آپتیت ترنگ اور اپورتی ترنگ کے لیے نیمل لیکھت میں سے کون سا گن درم ایک سمان ہے تو پرکاس کے لیے جب اپورتن اور پرابرتن کی کنڈیسن آجائے بچو تو ہمیشہ آپتیت کرن اور اپورتیت کرن کی جو آورتی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ایک سمان رہتی ہے فرکوین چینج only چینج دا ویو لیند دیو ٹو چینج انہ velocity دیو ٹو چینج ان سپیڈ یعنی اسی کے کارن پرکاس کی چال پرکاس کا ویگ بدل جاتا ہے آورتی بدل نہیں پاتی چلی آگے آتا ہے کسی سرل آورت دولک کے لیے نمیل لکت میں کون سا کثن سہی ہے یعنی آپ کے پاس جو پینڈولم ہے پینڈولم کے لیے کون سا کثن یہاں پر ستے ہوگا یعنی سیمپل جو harmonic oscillator کہہ سکتے ہو آپ سیمپل harmonic pendulum harmonic oscillator اس سے جڑا ہوا ہے تو force یا جو بل ہے کارے کاری بل مادی استhiti کے وستاپن کے انو کرمان پاتی ہوتا اور سمان دشا میں ہوتا ہوتا ہے اور وپری دشا میں ہوتا یہ بات صحیح ہے دولگ کا تورن سیتھر ہوتا نہیں دولگ کا ویغ آورتی نہیں ہوتا یہ بات بھی غلط یعنی آورتی کا مطلب ہے کہ وہ frequent نہیں کرتا oscillate نہیں کرتا پرنت oscillate کرتا ہے تو آپ کے پاس option کون سا سہی ہے بی یعنی force directly proportional to displacement spring کا case آجائے دولگ کا case آجائے اور pendulum کا case آجائے تو force directly proportional کیا بچو displacement یعنی مادی اصطity کے جو وستحапن ہے اس کے directly proportional ہوتا ہے اس کے انو کروان پاتی ہوتا ہے اور وپریت دشا میں ہوتا ہے تو اس لئے force کی value آئے force ہوتا ہے اس case کا چلیے بیج کے انکورن کے دوران بورن کا جو باغ جڑ کے روپ میں آورد ہوتا ہے وہ ہے تو جڑ کے روپ میں یعنی بیج کا جب انکورن ہوتا ہے یہ مان لیجئے ڈائیکوٹی لیڈن کوئی سیڈ ہے تو آپ کے پاس اس طریقے سے کیا ہے اوپر اور نیچے کا حصہ بنتا ہے جو اوپر کا حصہ ہے وہ پرانکور ہے اور نیچے کا حصہ ہے ملانکور پرانکور سے کیا بنتا آپ سٹیم اور ملانکور سے کیا بنتی ہے جڑ یعنی آپ کے پاس جڑ کا وردن کس میں جاتا ہے ملانکور اور آپ کے پاس پرانکور کو ہم کیا بولتے ہیں پلومیل نیکسٹ کیوشن بچوں ہمارے پاس کیا کہتا ہے کہ کسی پراروپک پسپ میں انکوریت ہونے والے پراغن بیزانڈ میں پہنچنے سے پہلے جائانگ کے کئی بھاگوں سے ہو کر گجرتے ہیں تو نیچے جائانگ کے بھاگوں کی سوچی ویبنج سیوجنوں میں دی گئی ہے اس سیوجن کو چنی جو پراغن نلی کا پتھ یاترہ کو صحیح انکرم میں درس آتا ہے یعنی آپ کے پاس پراغن نلی سے ہوتا ہوا کس تک آتا ہے بیجانڈ تک آتا ہے فول کے اندر آپ کے پاس کون سا حصہ جو پراغن ہے تو پراغن سب سے پہلے اس حصے میں آتا ہے یہ حصہ آپ کے پاس کیا ہے ورتی کاغر کو ہم کیا کہتے ہیں اس کے بعد اس نلی سے چلتا ہے جسے ہم ورتی کہتے ہیں ورتی ہمارے پاس ہوتی ہے سٹائل اور پھر ہمارے اندہ سے ہمیں پرویش کرتا ہے پندہ سے کیا ہوتی ہے تو ہمارے پاس کون سا بچو option بھی پہلے ورتی کا اور پھر کہا جاتا ہے اندہ سے یہ انکرم ہے سیو جن کے لیے کس نلی سے پراغن نلی سے جب آپ پراغن کہا جاتا ہے بیزان میں چلی next question ہے کہ یدی مانو رکھت کو دو پرتی ست اپ مارج گھول میں رکھا جائے تو لال رودیر کھنے کاؤں یعنی ربی سی کا کیا ہوگا تو یعنی آپ کے جو مانو رکھت کو دو پرتی ست اپ مارج گھول میں رکھ دیا جائے تو آپ کی ربی سی سکڑ جائے کیوں اس میں فینومینا اسموسیس کا ہوگا اور ایگزوس اسموسیس کا یعنی آپ کے پاس ربی سی کا جو جل ہے وہ اپ مارج کے ویلین کی طرف چلے گا جس سے آپ کی لال رکھ کھنی شکڑ جائے گی اور آپ کا فینومینا کیسا ہے ربی سی سنکچت ہو جائیں یعنی آپ کے پاس جو ربی سی ہے وہ بلکل کیا ہو جائے گی اسرنک ہو جائے گی تو یہ آپ کا صحیح جواب ہوگا چلی ساکہ ہری ساکہ ہریوں کے لئے ویٹامین اور خنیجوں کا پرمک ستروت کیا ہے تو دیکھو کالا چنہ اور گہون نہیں دے سکتا بچو ویٹامین اور چاول کیا ہے جو گولڈن رائس ہے وہ دے سکتا باقی سارے چاول نہیں دے سکتے تو اس لئے چاول سے ملنے والا کاربو ہائیڈریٹ ہی ہے سٹارچ ہے سرسوں سے آپ سلفر خنیج ملتا ہے سبجی اور فلوں سے ملتے ہیں ویٹامین اور خنیج دونوں پرچور ماترہ ملتے ہیں سویابین آپ کو دے رہی ہے پروٹین اور دودھ آپ کو دے رہا ہے پروٹین ہی دے رہا ہے پلس کچھ خنیج دے گا اور ویٹامین اے دے گا لیکن سارے خنیج اور ویٹامین پردان یہ جوڑا نہیں کرتا سویابین نہیں دیتا ساکہ ہاریوں کو تو وہ کیا ہے سبجی اور فل آگے آتا یدھی کوئی پرکاس کرن ویرل مادیم سے سنگن مادیم میں سنگن پر پرویش کرتی ہے تو وہ آپ کے پاس کیسے جائے گی یعنی پرکاس کرن ویرل مادیم سے سنگن مادیم میں سنگن پر پرویش کرتی ہے جیسے یہ آپ کے پاس مادیم سنگن ادھر کون سا ویرل اور یہ سنی ہے تو اس کے ساتھ اگر جیرو ڈگری پر جاتی ہے تو یہ سیدھی جائے گی جیرو ڈگری پر اگر آپ تن ہو سنگ ویرل سے سنگ پر پرویش کرتی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ریکھا کیسی جائے گی یعنی کس کے نرمان میں ہم نمک کا پری نہیں کرتے یعنی کس کا ہم نمک کا پری کرتے اور کس میں نہیں کرتے تو ویرنجک چورن ہے بچھو یہ ہوتا ہے کالسیم آکسی کلورائیڈ یہ ہوتا ہے کھانے والا سوڈا یہ ٹھیک ہے سوری ویرنجک چورن میں ہوتا ہے کیلسیم آکسی کلورائیڈ کے نرمان میں اور کھانے کے سوڈے میں ہوتا ہے اور دھونے کے سوڈے میں لیکن پلاسٹرو پیریس کو نرمیت کرنے کے لئے اس کا پریوگ نہیں ہوتا جہاں راسائنے کا بکریا سے ویرنجک چورن کھانے کا سوڈا اور داون سوڈا بنتا ہے وہاں ہم نرمان پریوگ کرتے ہیں کیونکہ ویرنجک چورنے میں کلورین کی جرورت ہوتی ہے تو وہ نرمان سے ملتی ہے کھانے کا سوڈا اگر بناتے ہیں تو نرمان سوڈیم کاربونیٹ تو نرمان سوڈیم اور اس کی ضرورت ہے لیکن پلاسٹرو پیریس میں راسائنے کبھی کریا ہوتی ہے پر وہ وکھنڈن سدھا ویوجن تاپ کرم پہ ہوتی ہے جس سے جیب سم ٹوٹ کر پلاسٹرو پیریس دیتا ہے تو یہ تھے بچوں آپ کے most important اور random one question جو انڈیا نے پوچھے تھے ویڈیو کیسی لگی لائک اور شیئر جرور کرنا اور جو بچہ نیا ہو وہ اپنے چینل کو سبسکرائب جرور کریں